ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے جب وہ عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگہ میں پہنچی تو عرص کرنے لگی يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک بچہ ہے اور اے اللہ کے نبی میں جب بھی تنور پر روٹیاں تیار کرنے جاتی ہوں تو میرا بچہ بھی میرے پاس آ جاتا ہے میں اسے اپنے بچے کو تنور کے پاس نہیں آنے دیتی کہ کہیں میرے بچے کو تنور کی گرم آگ یا گرم ہوا نہ لگ جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ میں ماں ہوں اور ماں کا دل بہت ہی نرم اور نازک ہوتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسے پیدا کیا ہے اور پیدا کی ہوئی اولاد کو کوئی کس طرح سے مشکل میں دیکھ سکتا ہے اور یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اے اللہ کے نبی جب اللہ تعالیٰ ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم کو کس طرح سے جہنم میں جانے دے گا دوستو حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اس عورت کی اس بات کو سن کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے اتنا روئے کہ انہوں نے اپنا سر جھکا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو زارو کتار برسنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے اتنا روئے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فوراں سے تشریف لائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے اور عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس عورت کو فرما دیں کہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں اپنے بندے کو عطا کروں یہ لوگ خود توبہ نہیں کرتے یہ لوگ شیطان کی بات مانتے ہیں اور وہ لوگ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ ہی نہیں کرتے وہ تو اللہ تعالیٰ کو بھی بھول جاتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ وہ لوگ اپنے عمل کی وجہ سے دوزخمیں ڈالے جائیں گے اللہ تعالیٰ نے انہیں دونوں راستے فراہم کی اور انہوں نے غلط راستہ چنا اور اللہ کی حدوں کو پھلانگا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں دوزخم پھینکے گا اور دوستو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو انکار کرے گا تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے میرا کہا مانا اور جس نے میری اطاعت نہیں کی اس نے میرا انکار کیا اور وہ دوزخ میں جائے گا